اسلام علیکم والدہ کی دستوئی میں آپ سب کا استقبال ہے آج ہم بنائیں گے مراد آبادی پلاو اس کے لئے ہم نے یہ چاول لیا ہے یہ ہمارا تین پاؤ چاول ہے اس کو ہم نے یہ تین گلاس چاول ہے اس کو ہم نے دھو کے ابھی وہ دیا تھا یہ پندر او بیس منٹ سے پی گا ہے اب اس میں ہم نے چکن لیا ہم نے دھو اور درگ لیسن کی پیشت ہری میچ ڈالی ہے ہم نے مکسی سے دردری کر کے تین میچے لیتی ہری آپ چاہو تو جیسا تیکھے کھاتے ہیں ڈال سکتے ہیں اور اس میں یہ ہم نے کھڑے گرم مسائلے ڈال رہے ہیں یہ لونگ ہے چار پانچ لونگ ہے دو ہری لائچی ایک دال چینی کی ٹکڑا ہے جائفل ہے جیرہ ہے تھوڑا سا جائفل ٹکڑا ہے جیرہ ہے اور یہ سب ڈال کے ہم ایسے میری میٹ کریں گے اور اس میں ہم تھوڑا سا یہ نیبو کا رس بھی ڈالتے ہیں یہ ایک نیبو کا رس ہم نے نکال دیا تھا اس کو ڈالتے ہیں بیز ہم نے اٹا دییا اور اس میں تھوڑا ہم نے یہ بیریانی مسائلہ调 دو چمچ جو ہم نے یہ بیریانی مسائلہ بنایا تھا یہ والے چمچ ہم نے دو چمچ بیریانی مسائلہ ڈالا اس میں نمک ڈالتے ہیں چکن کے ساب سے نمک ڈالا ہے اب اس کو ہم ملا کے رکھتے ہیں اب ہمارا چکن جو ہی ہو گیا اب اسے ہم رکھتے ہیں 10-15 منٹ کے لیے اسے رکھ دیتے ہیں اور اس میں ہم نے تھوڑی سی آدھا چمس سوپ ڈالی تھی کوٹ کے سوپ اس سے تو بہت بڑی خوش ہو آئے گی اب یہ ہم بنایں گے ابھی دکھائیں گے ابھی ہم نے پتیلا رکھ دیا اب اس میں تیل ڈالیں گے چاوپ بھی میں بھی بنا سکتے ہیں ہم نے پتیلا اب ہم نے پتیلا اب اس میں ہم نے ریفائن ڈالتے ہیں اب اس میں ہم نے ریفائن ڈال دیا یہ گرم ہو گیا اب اس میں پیاج ڈالیں گے ایک پیاج ہم نے بڑی پیاج کاٹی تھی پہلے ہم اس میں پیاج ڈالیں گے پیاج جو ہے یہ ہلکی سی بیران ہو جائی تب ہم اس میں سے ڈالیں گے اب یہ پیاج جو ہے ہمارے بیران ہوگی اب اس میں سے تھوڑی سی پیاج ہم نکال لیتے یہ گان سن کے لیے اوپر سے ڈالیں گے اب اس میں جو ہم نے چکن جو میرینیٹ کیا تھا وہ ڈال دیں گے اب اس سے چکن کو جو ہے ہم بھونیں گے اب ہمارا چکن جو ہے یہ بھون گیا یہ بھونگیا ہے اور یہ گل بھی گیا اب اس میں ہم نے پانی، جو ہے ناپ کے گرم کر لیا ہے اس میں ہم تین گلاس چا وال ہیں من چھے گلاز پانی ڈالیں گے جس گلاس سے ہم نے چاول ناپیتے اسی سے ہم نے پانی نہ پا اب یہ ہمیں گرم کر لیا ہے اس نے پتیلے میں ہمیں dicht پانی ڈالتی گرم پائن ڈال دیا ہم نے اب اس میں ہم نمک ڈالتے ہیں ہم نے چکن کا نمک ڈال دیا تھا اب ہم چاول کا نمک ڈالتے ہیں یہ ہم دو چمچ نمک ڈالیں گے نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالنا جتنا کھاتے ہیں اب اس کو پانی کو ہم ڈھگ دیں گے اس کو ہم ڈھگ دیتے ہیں اب جب اوبال آئے گا تب اس کے بعد چاول ڈالیں گے اب یہ پانی میں اوبال آگیا اب اس میں ہم چاول ڈالیں گے پانی اوبالا اچھے سے اب ہم اس میں چاول ڈالتے ہیں گیس کو سلو کر لیتے ہیں چاول ڈال اب اس کو مکس کر کے اب اس کا نمک چک لیں گے اگر کم لگے گا کم لگے گا تو اور ڈالیں گے اب اس کو ہم ڈھگ دیں گے دوبارہ پھر چلائیں گے ایک بار بس اب اس میں یہ تھوڑا سا ہم یہ کیوڑا ڈالیں گے دو تین بھو یہ کیوڑا جو ہے ہمارا یہ جنتا کا ہے یہ والا اب اس کو ڈالنے کے بعد ہم چلائیں گے ہلکا سا بس زیادہ نہیں چلاتے چاول ٹوٹ جاتا ہے اس لیے بس اتنا ہی چلائیں گے اب اسے ہم دوبارہ سے ڈھگ دیتے ہیں اب اس کو ہم ایک بار ایسے تھوڑا سا اٹھائیں گے تاکہ یہ پانی جو ہے نیچے چلا جائے اب یہ اس طریقے کے ہو گئے ہیں اب اسے ہم دم میں رکھتے ہیں پانچ منٹ کے لیے ہلکی گیس پہ پانچ منٹ کے بعد دیکھیں گے اب یہ بیریانی جو ہے ہمارا یہ چکن پلاؤ بن گیا یہ مرادہ بادی چکن پلاؤ ہم نے اس کو ایسے دم پر رکھ دیا تھا یہ گھیلہ کپڑا کر گئے ہم نے پر ایک کپڑا رکھا اس کے بعد ہم نے پلیٹ ڈھگ دیتی اب اس کو ہم پانچ منٹ تک ہم نے ہلکی گیس پہ رکھا اور اس کے بعد ہم اسے دیکھتے ہیں اب یہ جو ہے پلاؤ بن گیا اس میں ہم نے تھوڑا سا کلر ڈالا اگر آپ چاہو تو ڈال سکتے ہیں چھوڑ بھی دو اب یہ ہمارا پلاؤ جو ہے بن گیا بہت اچھی کسرو آ رہی ہے اس میں سے اب اسے ہم دیکھتے ہیں بلکل الگ الگ چاول ہوں گے اسی طریقے سے ویسے تو یہ بائٹی رکھا جاتا ہے ہم نے اس میں ڈال دیا کلر سکتے ہیں اب یہ اچھا لگتا ہے اس طریقے سے نکالیں گے پلیٹ سے اب یہ ہمارا پلاؤ بن گیا مراد آبادی چکن پلاؤ بہت اچھا بنایا ہے آپ بھی دیکھیں کسرو آ رہی ہے بہت اچھی اچھا چٹنی کے ساتھ چہ راتے کے ساتھ ہم نے یہ ہرے میں چھر دھنیگ چٹنی ملائی اس کے ساتھ اسے ہم سوف کریں آپ بھی ہماری طریقے سے بنائیں کھائیں ہماری ریسپی کو زیادہ زیادہ لائک کو شیئر کریں سبسکرائب کریں دوسری ریسپی ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ ساتھ ملیں گے